بسم اللہ الرحمن الرحیم مادری زبانوں کے عدبی میلے کا باقائد آغاز شاہ عبداللطیف بھٹائی کی اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں موٹی مانڈان جی واری کعائی وار موٹی مانڈان جی واری کعائی وار ویجوں وسن آئیوں چودس تھی چودھار کہ اُتھی ویوں استمبول دے کہ منیوں مغرب پار کہ چمکن چین تے کہ لہن سمرکندییں سار کہ رمی ویوں روم تے کہ کابل کے کندھار کہ دلی کے دکھن کے گھڑن متے گرنار کنی جنبی جیسل میرتاں ننا بی کا نیر بکار کنی بھج بھیجائیو کنی دھٹا متے دھار کنی اچی عمر کوٹتاں وسایا ولہار سائیم صدائی کری متے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم صبح باد کریں گرچ چمک اور جھوم کے آئے بدرا اب کی بار چم 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 کے گھن گھن گھر جے برسے میگ ملار جائیں استمبول کو بدرا برسے مغرب پار چین دیس اور سمرکند پہ برکھا کی یلغار برس رہے ہیں روم پہ بادل کابل اور کندھار بھیگ چلے ہیں دلی دکھن بھیگ چلا گرنار جھوم کے جیسل میر سے آئے بیکا نیر بکار بھیگا بھیگا بھجھے سارا بھٹ پہ بوند بہار ٹوٹ کے عمر کوٹ پہ برسی ہر سوہے ولہار میری سندھڑی پر بھی سائیں رحمت ہو ہر بار دوست میرا دلدار عالم صبح باد کریں ہر زمانے اور ہر اہد میں ہر قوم کے درمیان اپنی مادری زبان کی اہمیت رہی ہے اور جس قوم نے اپنی مادری زبان کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنایا اس قوم نے ترقی کے منازل تیکیے ہیں کہتے ہیں کہ جس قوم کے وجود کو ختم کرنا ہو تو پہلے اس کی زبان ختم کرو یونیسکو کے ذریعے ہر سال اکیس فروری کو عالمی سطح پر مادری زبان کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے مادری زبان کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے یہ مادری زبانوں کا ادبی میلا انڈس کلچرل فورم لوک ورسہ اسٹرینٹھننگ پارٹی سپیٹری آرگنائزیشنز ایس پی او کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن ایکو ساؤنڈز فاؤنڈیشن فریڈریک نومن سٹیفٹنگ سوسائیٹی فور الٹرنیٹیوز میڈیا اینڈ ریسرچز کے اشتراک سے منقد کیا گئے جا رہا ہے جس میں بھی بیس سے زائد زبانوں کے عدیب شاعر فنکار اور ثقافتی کارکن اپنی زبانوں کے عدب ثقافت کے مختلف پہلوں تحقیق تنقید اور تخلی کی عدب پر یہ دو دن گفتگو کریں گے اور مباعثے کرتے رہیں گے اب میں گزارش کرتی ہوں آج کے اس عدبی میلے کے ان مہمانوں کو جو کہ دراصل میزبان ہیں اور اس میلے کو سجانے کے پیچھے ان کی محنتیں کاوشیں اور اشتراک شامل ہے انڈس کلچرل فورم ثقافتی اور لسانی تنوں پر کام کرنے والے رضاکاروں پر مشتمل ایک رضاکارانہ تنظیم ہے اس کا قیام دو ہزار پندرہ میں ہوا دو ہزار سولہ سے انڈس کلچرل فورم مادری زبانوں کا عدبی میلہ کرتا آ رہا ہے انڈس کلچرل فورم کے بانی چیئر پرسن محترم نیاز ندیم صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ آئیں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہیں اور میلے کا تعریف بھی کروائیں محترم نیاز ندیم صاحب جو کہ خود بھی سندھی زبان کے شاعر اور نصر نویس ہیں نیاز ندیم صاحب شکریہ شکریہ یہ ظاہر ہے کہ ہر سال ہماری ایکسائیٹمنٹ کا پیرد ہوتا ہے اور ہم اتنے آٹیکلیٹ بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے بولنا کیا ہے چوتھا ملا ہے اور ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ملے سے دو دن پہلے ہماری انگزائیٹی بہت پیک پہ ہوتی ہے کبھی خدا نہ خواستہ سیون جیسا دھماکہ ہو جاتا ہے ہمارے میلے سے پہلے کبھی باشا سلامت نے تشریف لے کر آنا ہوتا ہے اور ابھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم پہنچیں کے نہ پہنچیں کیسے پہنچیں گے کبھی ہمیں سپانسر نہیں ملتے کبھی ہمیں کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے جذبے ہیں وہ ہر سال کی طرح تازہ دم ہے اور یہ چوتھا ملا کرانا کیونکہ جیسے ناولسٹوں کیلئے کہا جاتا ہے کہ پہلا ناول لکھنا تو آسان ہوتا ہے دوسرا لکھنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے تو پہلا ملا کرانا تو آسان ہوتا ہے لیکن چار دفعہ کرانا اور آگے بھی کرتے رہنے کا ارادہ رکھنا میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنجن کام ہے لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ نہ صرف اس میلے کو آگے لے کر جائیں لیکن ہر سال اس میں کوئی نہ کوئی جو نئے فیچرز ہیں جو نئی جو ایڈیشنز ہیں وہ ہم کرتے جائیں ہم سیکھتے رہتے ہیں اپنی گلتیوں سے بھی اپنے جو لرننگ سے ان سے بھی جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو دوست پہ لے آئے ہم اپننگ سرمینی میزیم حال میں کرتے ہوتے ہیں جب اس وقت پیچھے سے بہت زیادہ شور رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم میزیم میں جو بچے گھومنے آتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے تو آج ہم نے اپننگ سرمینی در کی تو بہت ساری ایسی لرننگز ہوتی ہیں جن کو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں لیکن ہم ظاہر ہے کہ دو دن کا میلا ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ تیاریاں بہت زیادہ جو پرپیریشنز ہیں آپ لوگوں کا تعاون ہے ہمیں لاجسٹیکل چیلنجز بھی ہوتے ہیں ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب لوگوں کو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی زبانوں کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے عدیب شاعر فنکار اور بہت سارے ادارے جو یہاں پہ موجود ہیں یہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیں تو انڈس کلچرل فورم اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا میلا سجا سکیں میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا لوگ ورثہ کا کیونکہ وہ چار سال سے ہمیں ہوسٹ بھی کریں ہمیں برداشت بھی کریں اور ہمیں اپنے پرمیزز اور اپنی جو فیسلٹیز ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں مطرمہ شاہرہ صاحبہ پیٹی ہیں یہاں پہ ان کا بھرپور تاون رہا ہمارے ساتھ اور میلا ملکت کرنے میں انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا بہت زیادہ حد تک اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک فیڈرل ریاست ہے اور ہمارا جو کانسٹیٹوشن ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ وہ کہتا ہے کہ جو بھی طب کا اپنی شنوکت بنانا چاہتا ہے اپنی زبان کی اپنے کلچر کی اپنے لہجے کی اسکرپٹ کی اس کو پرزرو کرنے کے لیے اقتعامات کرنے کے مجاز ہیں ان کے جو ہماری ریاست ہے ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ کے بعد اگر کوئی ہمیں تعاون کرتا ہے اس مد میں تو وہ حکومت سندھ ہے حکومت سندھ کا کلچر ڈپارٹمنٹ جو گزشتہ تین سال سے اس میلے کو بہت جنرسلی سپانسر کرتا ہے ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ گزشتہ تین سال سے اس کے جو دو سربراہ ہیں منسٹر ہوں یا اس کے سیکریٹری ہوں وہ دونوں بیروکریٹ کا عدب دوست ہونا تو اچھی بات ہوتی ہے لیکن وہ خود عدیب ہیں اور شائروں کا بھی عدب دوست ہونا سیاستدانوں کا بھی عدب بات ہوتی ہے لیکن سردار شاہ جو کلچر منسٹر ہیں سندھ کے وہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں لکھنے والے ہیں وہ اور اکبر لگاری صاحب جن کی بیوروکریسی کے ساتھ جو اصل چھناکت ہے وہ ان کا جو عدبی کام ہے جو ان کا نقاد کی حیثت سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کی چھناکت ہے اور ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے ہمیں مسلسل تین سال سے سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ مل رہی ہے یہ میں اس لیے بھی ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں ہے کہ باقی صوبوں کی حکومتوں کے پاس جاتے نہیں ہیں ہم تمام صوبوں کی حکومتوں کو لکھتے ہیں ان سے ملتے ہیں منسٹروں سے ملتے ہیں ان کے جو سینئر آفیشلز ہیں ان سے ملتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی اس کام کے لیے صرف سندھ گورنمنٹ ہمیں ہلپ کرتی ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر سندھ کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں سندھ سے مہمان لانے پہ جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت دور اور اس میں ائر ٹریبل انوال ہوتا ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی مکمل سپورٹ صرف وہاں پہ خرچ ہوتی ہے سندھ کے رائٹرز پہ ان کے سپورٹ کا بہت سارا ایسا باقی ملے کے انتظامات پہ بھی خرچ ہوتا ہے تو بہت شکریہ سندھ گورنمنٹ کا ان کے کلچہ ڈپارمنٹ کا ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ شہلا رضا صاحبہ جو کہ ہمارے لئے تو گھر کی بات ہے ہم روزانہ ملتے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ موجود ہیں اسلام آدم ہیں تو میں نے کہا آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے تو صبح ہم سے ٹائم پہ پہنچ گئی تو بہت شکریہ شہلا آپ سندھ حکومت کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اوپن سوسائیٹی انسٹیٹیوٹ جو کہ گزشتہ تین سال سے مسلسل ہمیں اس ملے کو منعقد کرنے کے لئے سپورٹ فرام کر رہا ہے ان کی سربراہ موجود ہیں ڈاکٹر سباگل کھٹک صاحبہ وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اور نرگس موجود ہیں ان کا شکریہ اس کے علاوہ یہ ہماری خوش قسمت یہ کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا مددگار ہمارے لئے جو ہے نازل ہوتا ہے اس سال فریڈک نومن فاؤنڈیشن جو جرمن ادارہ ہے انہوں نے ہمیں لاسٹ منٹ ہم نے کہا کہ جی ہم فسے ہوئے ہمیں سورسز کی کمی ہے تو ہم نے ان کو رکست کی بہت اپنے پروسیسز کو سمجھیں کہ سپیڈ اپ کر کے انہوں نے ایک مدد جو ہے وہ موبیلائز کروائی ہمارے لئے ان کے محمد انور صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی جو باقی ٹیم ہے اس کے دوست پی یہاں سے لے کر بیرلن تک یا جرمنی میں جہاں پہ آپ کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں تک ہمیں مدد ملی ایکو سائنس فاؤنڈیشن ہے اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ایکو سائنس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ منظور سمرو صاحب مجھے نظر آئے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جتنی بھی بچوں کی ایٹریکشنز ہیں ہمارے میلے میں اس کو موبیلائز کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ڈاکٹر منظور سمرو بات بھی کریں گے ایک سیشن میں بعد میں ان کا ماننا یہ ہے کہ سائنس اور کلچر کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک سائنس کلچر بھی کریٹ کرنا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے اس پیو کے سلی ملک صاحب کو آنا تھا وہ ہمارے جو تین میزبان ہیں ان میں سے ایک ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کی کوئی مصروفیات ہیں اس پیو کے تعاون کے بغیر ظاہر ہے کہ ہم یہ فیسٹیول کرنے میں ناکام رہتے وہ بھی ہماری بہت ہلپ کرتے ہیں سوسائٹی فار الٹرنیٹ میڈیا ان کے مظہر عارف صاحب یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمیں ہلپ کرتے ہیں بہت سارے حوالوں سے اس کے علاوہ کچھ ادارے ایسے ہیں مثال کے طور پر یونسکو آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ اکیس فروری کے حوالے سے میلہ منعقد کرتے ہیں جو کہ مادری زبانوں کا عالمی دن ہے یونسکو انفارچنیٹلی فنانچلی تو آن بورڈ نہیں ہوتا کبھی کہ ہمیں وہ اس سے مدد کریں لیکن انہوں نے یہ اجازت دیئے کہ ہم ان کا لوگو اور ان کی جو برینڈنگ ہے وہ ہم استعمال کر سکیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یونسکو نے اس سال دوہزار انیس کو انڈیجنیس لینگویجز کا سال قرار دیا ہے تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سال کوئی بہت ہی بڑے پروگرام ہو رہے ہوں گے لیکن ہماری نالش کے مطابق ابھی تک یہی ایک میلا ہے جو یونسکو کے کریڈٹ میں بھی جائے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمیں ڈائریکٹ مدد نہیں ملتی اس کے علاوہ ہماری جو انڈس کلچرل فورم کے والنٹیرز ہیں میں ان کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اور وہ اسے لوگ ہیں جو دن میں صبح سے نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک سات بجے تک اپنی نوکریاں کرتے ہیں اس کے بعد شام رات اور ویکنڈ وہ ہم اس کام میں لگاتے ہیں جس کے لیے ہم کوئی ہم تو اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ خرچے کیسے پورے کریں گے لیکن ہم کوئی اپنا ٹائم یا کوئی افٹ کی کوئی بھی کاسٹ چارڈ نہیں کرتے اور ہم سب اپنا کام والنٹیر لی کرتے ہیں ایک بہت بڑا گروپ ہے گلگت سے لے کر گوادر تک کراچی کوٹیا بہت سارے علاقوں میں جو ہماری ایڈوائزری کمیٹی کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ واٹسپ ای میل اور باقی جو وسائل ہیں ان کے ذریعے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ میں سندھی زبان کا شاعر یا لکھنے والا ہوں مجھے صرف یہ پتا ہے یا انڈس کلچرل فورم میں جو ساتھی ہیں ان میں کچھ کو دیگر زبانوں کا پتا ہے لیکن ہمیں تمام زبانوں میں لکھے جانے والے عدب کا پتا نہیں ہوتا نارملی تو ہم اس ایڈوائزری کمیٹی کے جس کے بہت سارے ساتھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں فردن فردن نام لینے میں چاہید کسی کے ساتھ نائنصافی ہو جائے لیکن وہ سب یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس پروگرام کو ڈیزائن کرنے میں یہ تو میری طرف سے شکریہ ادائی کے لفظ تھے جو کہ میں نے ادا کیے لیکن اس سال کے پروگرام میں نیا کیا ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے جو نئی بات ہے اس سال کے پروگرام کی وہ یہ ہے کہ ہم آئی سی ایف کی طرف سے تین پبلیکیشنز کا عجرہ کر رہے ہیں اس سال جس میں مختلف زبانوں کی بارہ یا تیرہ زبانوں کی منتخب شاعری آٹھ زبانوں کے منتخب افسانے اور اس میلے میں گزشتہ تین سال میں ہونے والی تکاری اور اس کے بعد لکھے جانے والے مضامین پر مشتمل ایک کتاب یہ تینوں کتابیں ہم آج ادھر اوپننگ سیرے منی میں لانچ کریں گے ہمارا خیال یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس پبلیکیشن کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے اور اس طرح کی جو مزید کتابیں ہیں وہ ہم ہر سال لائے کریں گے وہ ہماری یقین ہے کہ ان تین کتابوں میں کوئی نہ کوئی کمییاں کوئی تائیاں رہ گئی ہوں گی جن کو ہم نہ صرف درست کریں گے لیکن اگلی کتابیں جو ہماری ہیں ان میں مزید زبانوں کی نمائندگی مزید لوگوں کی نمائندگی مزید لکھنے والوں کی نمائندگی اس پہ ہم فوکس کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ یہ کام آسانی سے آگے بڑھے گا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا باہر اسٹال ہے آئی سی ایف کا اگر آپ یہ کتابیں پرچیس کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس قابل بنیں گے کہ ان کو ہم مزید چھاپ سکیں ورنہ یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے کہ رک جائے گا اور ہم کر نہیں پہیں گے اس کے علاوہ اس سال کے میلے میں ہم نے تجربات سے سیکھتے ہوئے ایک سیشن ہم نے کم کر دیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے جو دوست آتے رہتے ہیں کہ ایک ہمارا سیشن میڈیا حال میں دوسری طرف ہو رہا ہوتا ہے ایک ادھر ایک سامنے والے حال میں ہم نے یہ سوچا کہ سال صرف اور صرف ہم دو آہ ہال میں سیشن کریں گے تاکہ لوگوں کو مومنٹ میں بھی آسانی ہو اور جو لوگ زیادہ سیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے چیلنج نہ آئے کہ وہ کون سے تین میں سے کون سے سیشن میں جائیں تو ابھی آپ کے پاس دو سیشن کا چیلنج ہے تین کا نہیں ہے کچھ نہیں ہم جو ایڈیشن کرتے ہیں فار ایگزمپل اس سال میں اکنالج کرنا چاہوں گا کہ دو فیمیل رائٹرز ایسی ہیں ہمارے درمیان موجود آج جو اپنی اپنی زبان میں فار ایگزمپل بلوچی زبان میں پہلی فیمیل ناولسٹ ہیں ان کا ناول ہم لانچ کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے زائدہ رئیسی صاحبہ اس کے علاوہ ہماری بہت ہی ینگ ساتھی ہیں مریم سلیمان وہ بیٹھی ہیں یہاں پہ یہ بھی بلوچی زبان کی پہلی فیمیل سفر نامہ نگا رہا ہے باہر کے ملکوں سے جو اردو میں یا پاکستانی زبانوں میں لکھنے والے یا پاکستانی زبانوں کو باہر پروموٹ کرنے والے جو دوست ہیں ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خرچے پہ تشریف لاسکتے ہیں تو ضرور آئیں ہم ویلکم کریں گے تو ہمارے چار پانچ ساتھی سے ہیں جو دراز ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں سروت زہرہ صاحبہ دبائی سے آئی ہیں خالد سویل صاحب بیٹھے ہیں جو کینیڈا سے آئے ہیں گزل انساری صاحب آئے ہیں جو یوکے سے تشریف لائی ہیں سابر بدل خان صاحب مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے وہ اٹلی سے اٹلی سے تشریف لائے ہیں اور میں کسی کا نام بول گیا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا نسیم سید آ رہی ہیں کینیڈا سے ان کا کل سیشن ہے وہ آ رہی ہیں تو یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں پاکستان کے عدب کی یا پاکستان کے زبانوں کی عدب کی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کو بھی یہاں پہ بلائیں اور ان کو عزت دیں لیکن ان کا آنا ہمارے لیے عزت افضائی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ اتنے دور سے سفر کر کے آتے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے میرے خیال میں پروگرام کی تفصیل میں نے بہت زیادہ بتا دیئے گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے ہمارے جو حکومتیں ہیں میں حکومتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان فیڈرل ریاست ہے اور فیڈریشن میں بہت ساری حکومتیں شامل ہیں صوبوں کی اور وفا کی یہ سارے ادارے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ہیں ہم ان کو وان کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے رسورسز ہمارے لیے ہیں ان کے پیسے ہماری ٹیکس کے پیسے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میلے کو منعقد کرنے کے لیے بنیادی طور پر تو اداروں کا کام ہونا چاہیے بنیادی طور پر تو حکومتوں کا کام ہونا چاہیے کہ اس میلے کی لیے وہ آگے بڑھیں اور کام کریں لیکن کم از کم جب ہمارے جیسے جو کارکن ہیں جو آپ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں جب وہ اس طرح کا کام کرنا چاہے تو کائنلی ہماری مدد کریں اور ہمیں خاص طور پر جو دوسرے صوبے ہیں ان کو میں ضرور گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنی اپنے اپنے صوبوں میں سر رسوخ رکھتے ہیں آپ جا کے اس میلے کے بارے میں بات کریں اپنی حکومتوں کو کنونس کریں کہ یا تو وہ اس طرح کا میلا اپنے صوبے میں ہوسٹ کریں یا پھر ہم جب اس کو ہوسٹ کریں تو ہماری مدد وہ کرتے رہیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ نیاز ندیم صاحب تفصیلات دینے کے لیے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل یہ وہ سہر تو نہیں بے شک یہ وہی سہر ہے جس کا ہم ہر سال بے سبری سے انتظار کرتے ہیں مادری زبانوں کے عدبی میلے میں انڈس کلچرل فورم کے ساتھ لوک ورسہ ہر سال میزبان رہا ہے محترمہ شاہرہ شاہد صاحبہ کی لوک ورسہ کی ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرونک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کی سربراہ بھی ہیں آپ نے بیس سال حکومتی سروس کے دوران کئی اداروں کی سربراہی کے فرائض سر انجام دیئے ہیں اور لوک ورسہ میں آپ دوسری مرتبہ بطور ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر نامزد ہوئی ہیں آپ کی سربراہی میں لوک ورسہ اپنے دیئے گئے حکومتی منڈٹ کے تحت ترقی کر رہا ہے میں گزارش کرتی ہوں محترمہ شاہرہ شاہد صاحبہ سے کہ آئیں اور اپنے خیالوں کا اظہار کریں محترمہ شاہرہ شاہد صاحبہ اسلام علیکم جی لوک ورسہ کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ندیم نیاز صاحب شاہلہ کل صاحبہ وی آر میرے گریٹ فور یا پریزنسیر میں یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے اس ایونٹ میں اور مادری زبانوں کی اہمیت کو کس حد تک آپ محسوس کرتی ہیں لوک ورسہ کا ادارہ جی آپ ہم جب نیاز صاحب نے بھی فرمایا ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں کچھ ہماری لیمٹیشنز بھی ہیں ہماری بہترین کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو ہم کر سکیں وہ ہم ضرور کریں اور ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں ہمیں جب بھی آپ پکاریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو مصبت جواب دیں گے زبانوں کے حوالے سے جی جو ہم بہت اپریشیئٹ کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو انجی اوز کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سرکار اپنی جگہ ایک رول ضرور ادا کرتی ہے اس کی سرپرستی کی بھی ضرورت ہے یہاں سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم ہمارے ہاں بے شمار موقعوں پہ تشریف لاتے ہیں ان کو ہماری ان کا بھی پتہ ہے اور یہ بھی یہاں پر اپریشیئٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سندھ کی کلچر ڈپارٹمنٹ ہے شاید وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور آپ کی دیکھا دیکھی باقی سوبے جو ہیں وہ بھی اب کوشش بھی کر رہے ہیں ہم نے کبھی بھی ان سے کبھی مدد مانگی تو ہمیں ہمیشہ ریسپونس ملا اور اب ہم ان کا ایکزامپل دیکھے باقیوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی اسی قسم کا ریسپونس ہمیں دیا جائے سو ہماری جی کوشش یہی ہے کہ جب بھی ہماری ضرورت پڑے یا ہم جو بھی کر سکیں تھوڑا یا بہت وہ ہم ضرور کریں اور مدد کریں ہم اپنی ان ان جیوز کی جو کہ اتنا بڑا منڈیٹ لے کے چل رہی ہیں اور نیاز صاحب سے صبح بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ دیکھ لیں آپ ہماری طاقت کہ ہم نے پوسپون کرا دیا وزٹ کران فرنس کا تو میں بڑی امپریسٹ ہوں جی آپ کی طاقت سے اور اللہ اللہ آپ کو اور حمد دے جی اور آپ ہمیں ہر قدم پر اپنے ساتھ پائیں گے شکریہ بہت شکریہ میڈم یہ مادری زبانوں کا عدبی میلا ہے اور یہ فروری کا مہینہ ہے اور فروری کا مہینہ ہو اور فیض امد فیض کا ذکر نہ کیا جائے تو بے عدبی ہوگی اس لیے کہ یہ ان کی سالگرہ کا مہینہ ہے فیض امد فیض نے عدبی کاوشوں کے لیے اور عدیبوں کے لیے لکھا ہے کہ متائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے متائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زبان میں نے فریڈرک نومن فاؤنڈیشن فور فریڈم پاکستان ہر سال مادری زبانوں کے عدبی میلے میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں میں گزارش کرتی ہوں مہترم محمد انور صاحب کو جو کہ فریڈرک نومن فاؤنڈیشن فور فریڈم کے پروگرام اور ایڈمن کے سربراہ ہیں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مہترم محمد انور صاحب ہمارے محمد انور صاحب کو محمد انور صاحب کو جو محمد انور صاحب کو بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں ہمیں ہماری فاؤنڈیشن کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا یہ بھی ہماری خوشکسمتی ہے کہ ابھی جس طرح میڈم بتا رہی ہے کہ ہماری جنرل سیکٹری صاحبات جو انڈلس کلچر فورم کی ہیں تین دن پہلے یہاں تھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں فکر نہ کریں جی آپ یہ جو ہماری شہزادہ صاحب ہے انس کا دورہ ملتبی ہو جائے گا تو ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ تو پیر نکلیں میں نے کہا آپ کو ہم اس فنکشن کے بعد آپ سے ہم ہاتھ بھی دکھائیں گے کہ ہمارا کیا ہے تو بہت مبارک آپ کو واقعی یہ ایک ڈیفکل ٹائم تھا کل رات تک نیاز صاحب کو میں بھی فون کر رہا تھا کہ آپ بتائیں ہم کیا ہلپ کر سکتے ہیں لیکن اچھا ہے کہ آپ ساتھی آئے فریڈک نومنٹ فورڈیشن ہمارا ایک جرمن ایک آدارہ ہے جو پاکستان میں نائٹین ایٹی سکھ سے کام کر رہا ہے اور میرا تعلق اس آدارے سے پچھلے ستائیس سال سے نائٹی ٹو سے میں اس میں ہوں ہمارا کام جو ہے وہ پاکستان کی سیبل سوسائٹی اور باقی جو آدارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں فنانسی طور پر وہ ٹیکنیکل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے شایل عرضہ صاحبہ اکثر ہمارے جب بھی ہم بلاتے ہیں کراچی میں آتے ہیں تو پرائز ڈسپیوشن کے لیے جامی چینڈیو صاحب کتھ رو ہم بلا لیتے ہیں سردار شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے علام نائی ہیں ہماری اکیڈمی ہے انٹرنیشن اکیڈمی فار لیڈرشپ گمبس باک جرمنی میں ہے تو ہمارے وہ علام نائی بھی ہیں ہمارے ایک پارٹر لیبر فورم پاکستان را جس کا آج کل میں چہر پرسن ہوں اس کے بورڈ میمبر بھی رہے سردار شاہب جو ہمارے کلچرل منسٹر ہیں تو بڑا ہمارا پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشنز ہیں جہاں تک ہم مقامی زبانوں کی بات کرتے تو ہماری فانڈیشن شروع دن سے مختلف لینگوز میں کتابیں چھاپ رہی ہیں ہماری جو بکس ہیں پہلے تو انگلیش میں ہوتی تھی پھر اڑتو میں ہوئی پھر ساتھ سندھی میں سٹارٹ ہوئی اس کے بعد بلوچی میں ہوئی پھر اس کے بعد پشتوں میں ہم نے ٹانسلٹ کی اس کے بعد سرائکی زبان میں کی ہماری جتنی بھی یہ بکس جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ان ساری لینگوز میں ہوتی ہیں شروع شروع میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو یہ جو بلوچی ہے وہ کون پڑتا ہے جی چھوڑو جی کیوں چھاپتے ہیں لیکن جب ہم بات پولوریزم کی کرتے ہیں سوسائٹی کی ایک نالیجمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی زبانے ہیں تو ہمیں ان کو عزت دینی ہوگی اور ان کا رکھر خواہ رکھنا ہوگا چاہے وہ کم ہوں لیکن ان کی ایک اپنی ورث ہے ہمارا ٹو تھو 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 کلنڈر ہم نے چھاپا ہماری کوئی نو سے دس ہزار کلنڈر چھپتے ہیں جو پورے پاکستان میں ہم ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کا انوان ہی جو ہے وہ ہمارے مادری زبانے تھا اور اس میں بارہ تیرہ پیجز میں ہم نے ہر ایک جو میجر لینگویجز تھی وہ لکھیں اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا کہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ ساٹھ سے زیادہ زبانے ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں لیکن اس میں کچھ زبانے ہمارے جو آپ اس وقت مفقرین بیٹھے ہوئے ہیں یہ بعد میں گروپس میں ڈسکس کریں گے سی نہیں کوئی پاتا ہے کہ کون سی زبانے ہیں زبانوں کے نام ہمیں پتا ہے لیکن وہ کہیں پرانے لیٹرچر میں مل رہی ہیں یا ان کے جو نالج ہے یا ان کے جو تھیسز ہیں ان میں ہمیں ذکر ہوگا تو ہماری ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہماری جو لوکل لینگویجز ہیں ان کو پرموٹ کیا جا آئین کا جس طرح نیاز صاحب نے فرمایا کہ ٹوانٹی ایٹھ جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ پروٹیک کرنے کے لیے وہ زمانت دیتا ہے آئین کہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ آئین جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے جو سکرٹ لکھنے کا ہے اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے ہماری فاؤنڈیشن ہے ایک بک ابھی بھی باہر بھی سٹال لگایا ہے آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے ملیں گے یہاں بیگز میں بھی رکھی ہوئے ہیں ابھی اسی بکس کو ہم نے جو مختلف لینگویجز کے وہ بھی کارڈ کی شکل میں ہم نے وہ تقسیم کیا ہوا ہے تو اس طرح سے جب ہم مادری زبان کی ذکر کرتے ہیں ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ برطانیہ نے جب اپنے جاسوسوں کو جب ورلڈ والڈ ٹو ہو رہی تھی تو ان کے کافی ساری فیمیلز جو ہیں وہ کوئی باقی جو انیمی کنٹریز تھے جو برطانیہ کے انیمیز تھے انہوں نے جاسوس انگلیش میں ان کو فل فلیج تیار کر کے برطانیہ میں بھیج دیا کہ چلے جی آپ جاسوسی کریں بالکل ایسی ہوگا جس طرح بریٹش خاتون ہیں آپ اسی طریقے سے رہنا سائنا کرنا تو وہاں کے جو ان کے آئی بی کے ان کے ہیڈ تھے ان کے جو انٹیلیجنس کے تھے اس نے کہا کہ اچھا دیکھا کیسے جائے انہوں نے وہ خاتون بٹھائی ہوئی تھی ایک کے اوپر انہیں شک پڑا انہوں نے یک دم اس کو سوئی چب ہوئی اب جب سوئی چب ہوئی اس نے جو گالی دی وہ اپنی مادری لیمگجز تھی اس میں اس نے گالی دی تو اس سے یہ انہوں نے فرم پکڑ لیا کہ یہ جو ہے یہ ہماری بریٹش نہیں ہے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہماری مادری لیمگجز ہیں جب ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ کسی کو گالی دینے کو دل چاہتا ہے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تو ہم اپنی مادری زبان میں دیتے ہیں تو مادری زبان کی حمیت جو ہے وہ ہمیں بھول لینی چاہیے تو میرے خیال ہے کہ ہماری جو نیکس یہ بات بلکل پرفیکٹ ہے آپ دیکھیں گے بچے کو جب ماں نے بہت زیادہ گالی دینی ہے کسی کو گسے میں دینی ہے تو وہ اپنی وہ لوکل لیمگجز میں دے رہی ہوتی ہیں وہ ہم اردو انگلیس میں ہم اس وقت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ساری ہماری وہ کیوں کہ رس بس چکی ہوتی ماں جب لوڑی دے رہی ہوتی چھوڑے بچے کو وہ اپنی مادری زبان میں دے رہی تھی تو وہ ہمارے جینز میں ہمارے ڈینز میں ہوتی ہے تو میں بہت شکریہ سار آپ کا ادا کروں گا دوبارہ اور آپ سامین کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا بہت شکریہ محمد انور صاحب بے شک مادری زبان جو ہے وہ انسان کے احساسات کی بخوبی ترجمانی کر سکتی ہے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن ہر سال مادری زبانوں کے عدبی میلے میں ساتھ ساتھ رہے ہیں محترمہ ڈاکٹر سبا گل خٹک صاحبہ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر کے منصب پر فائز ہیں پولیٹیکل سائنس میں پی ایش ڈی ہیں اور بین الاقوامی تعلقات آمہ میں ماسٹرز کیا ہے حال ہی میں آپ پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں سوشل ونگ کی سربراہ رہی ہیں اور ایش ڈی پی آئے کی ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں آپ اسٹیٹس آف ویمن ان خیبر پختون خواہ کمیشن کی میمبر بھی رہی ہیں میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر سبا گل خٹک صاحبہ سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر سبا گل خٹک صاحبہ سلام علیکم مینسٹر سائبہ نیاز ندیم صاحب سیکریٹری صاحب آپ سب کو بھی میری طرف سے سلام اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشنز پاکستان میں تقریباً بارہ سال سے آپریٹ کر رہا ہے یہ جو ہے دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں کام کرتا ہے اور جو مین فوکس ہے وہ رائٹس کا ہے تو اسپیشلی ان لوگوں کے رائٹس کے لیے جو سوسائیٹی میں جن کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے کام کرنا ان کی آواز چاہے وہ مذہبی مذہب کی بیسز پر ہو جنڈر کے بیسز پر ہو پاورٹی کے بیسز پر ہو جو بھی اس کی بیسز ہے جو گریفک ہو اس سب کچھ میں اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشنز کا کمیٹمنٹ ہے کام کا مادری زبانوں کے لیے ہماری سب کی دل سے ہی کمیٹمنٹ ہے اور ان کو آگے لے کے جانے کے لیے اسی وجہ سے اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن نے تین سال سے تو ضرور کیا ہوگا لیکن ہم چاہیں گے کہ اگر پاکستان میں اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن رہے تو we would love to continue to support such initiatives میں نیاز ندیم صاحب کے لیے میرا بہت رسپیکٹ ہے اور ایڈمیریشن ہے کہ مسلسل یہ آج چوتھا یہ ہے میلا میلوں کے لیے اوپن سوسائیٹی فاؤنڈیشن نا صرف مادری زبان کے لیے لیکن بچوں کے بک فیسٹیولز کے لیے بھی کئی سالوں سے نا صرف فنڈنگ لیکن تیکنیکل سپورٹ بھی مہیا کرتا رہا ہے اور آج کے اس میلے میں میری کالیگ جو ہیں جو ایڈوکیشن میں کام کرتی ہیں ان کا ہی جو بہت زیادہ کام ہے حکومت کے ساتھ اور انجیو سیول سوسائیٹی کے ساتھ وہ کرٹیکل تھنکنگ کا ہے کہ جب تک ہم بچوں کو ان کی زبان میں مادری زبان میں کلچرلی اپروپریٹ طریقے سے نہ سکھائیں تو ان کی پڑھائی اور کانسپس جو ہے اے فور ایپل بی فور بال نہیں ڈیویلپ کر سکے گا تو اس وجہ سے بھی ہماری بہت کمیٹمنٹ ہے مادری زبان میں ایڈوکیشن کا فروغ دینے کے لیے اس کے علاوہ ہم لوگ ہیومن رائٹس پر بھی کام کرتے ہیں خواتین کے رائٹس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپیرنسی کے لیے بھی کام کرتی ہے تو اس قسم کے کاموں میں جہاں سے بھی سیول سوسائیٹی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپن سوسائیٹی فانڈیشن اس کے لیے موجود ہے اور کام زن رہے گی تو بیسٹ ویشز اور بیسٹ آف لکھ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ شیخ آیاز عدیبوں اور دانشورو کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں میرے دیدہ ورو میرے دانشورو میرے دیدہ ورو میرے دانشورو پاؤں زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو میرے دیدہ ورو میرے دانشورو پاؤں زخمی صحیح ڈگمگاتے چلو راہ میں سنگو آہن کے ٹکراہوں سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو تھام لو ایک دم یہ اصائے کلم تھام لو ایک دم یہ اسائے کلم ایک فیرون کیا لاکھ فیرون ہوں ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے میرے دیدہ وروں میرے دانش وروں مادری زبانوں کے عدبی میلے میں پہلے سال سے حکومت سندھ کے محکمہ سقافت سیاحت اور نوادرات کا ساتھ رہا ہے محکمے کے سیکریٹری محترم اکبر لغاری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اکبر لغاری صاحب خود بھی سندھی زبان کے معروف افسانہ نگار محقق اور نقاد ہیں آپ کی پانچ کتب شائع ہو چکی ہیں میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں محترم اکبر لغاری صاحب سیکریٹری محکمہ سقافت سیاحت اور نوادرات حکومت اسے مہربانی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور سامنے محزز میمنا نگرامی اور الیکٹرانک میڈیا کے تروں یہ کیا ہے الیکٹرانک ڈائری کے تروں پوری دنیا میں دیکھنے والے سامنے مادری زبان صرف زبان نہیں ہوتی مادری زبان ایک میوزیم ہے یہ میوزیم آف ہسٹری بھی ہے یہ میوزیم آف ہیریٹیج بھی ہے یہ میوزیم آف ٹریڈیشن بھی ہے یہ میوزیم آف وزڈم بھی ہے اور یہ میوزیم آف فوک وزڈم بھی ہے ہم جب مادری زبان اپنی ایک زبان ہوتے ہوئے آج کل کے کلچر کے مطابق انٹرنیشنل کلچر کارپوریٹ کلچر کے مطابق آج کل کے بچے اپنی زبانیں بھول رہے ہیں اور ایک ہی زبان کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم یہ سارے ساری چیزیں بھولتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ سارے اساسیں ہم لوز کرتے ہوئے جا رہے ہیں میرا بچہ اگر سندھی نہیں جانتا وہ صرف انگریزی بولتا ہے یا کوئی اور زبان بولتا ہے تو میں لاکھ کوشش کروں اس کو میں اپنا فوک وزڈم نہیں دے سکتا اس کو سندھی کی لوگ کہانیاں نہیں آئیں گی وہ انگریزی میں سندھی کی لوگ کہانی پڑھی نہیں سکے گا سمجھ نہیں سکے گا تو وہ محروم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی محرومی ہے جو کہ ہماری مدر لینگویجز کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اس کا کریڈٹ سب سے پہلے پوری دنیا میں اس کا کریڈٹ ان بنگالی نوجوانوں کو جاتا ہے وہ بنگالی شاگرد ڈاکا میں اکیس فروری نائنٹین فیفٹی ٹو کو جنہوں نے اپنی بنگالی زبان کو بچانے کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے جن کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج سے ساٹھ سال پہلے سپین سٹھ سال پہلے ان کو یہ احساس تھا کہ ہماری زبان شاید ختم ہو رہی ہے اور وہ کتنے وائز لوگ ہیں کہ ان کو اتنا عرصہ پہلے یہ اثر یہ پتا چل گیا تھا لیکن اس وقت حالات اتنے مقدوش نہیں تھے جتنے آج ہیں جتنا خطرہ مدر لینگویجز کو اس زمانے میں تھا وہ بہت کم تھا مدر لینگویجز کو خطرہ آج کے زمانے میں ہے بہت زیادہ خطرہ ہے یہ کارپوریٹ کلچر میں جس کا مقصد حیات صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ منافع کمائیں پرافٹ اورینٹیڈ سوسائیٹی بنتی جا رہی ہیں پرافٹ اورینٹیڈ ایڈیوکیشن پرافٹ اورینٹیڈ کلچر پرافٹ اورینٹیڈ لینگویجز ہم خود روبوٹ بنتے جا رہے ہیں کہ اگر جس چیز میں فائدہ نہیں ہے فائننشل پرافٹ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دو اور اس چکر میں ہم اپنے اس وزڈم کو اس خزانے کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں یہ خطرہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والی چھوٹی زبانوں کو ہے لیکن یہ خطرہ اردو زبان کو بھی ہے اردو زبان والے بھی بہت پریشان ہیں اس صورتحال سے کہ ان کی زبان کو انگریزی سے بہت بڑا خطرہ ہے یہ خطرہ جو ہے یہ سب کو ہے یہ نہیں کہ صرف ایک کو ہے تو اب یہ اس قسم کے پروگرام کر کے یہ سینزیٹائز کرنا ہے لوگوں کو دانشوروں کو عدیبوں کو شاعروں کو کہ اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں نہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ مادری زبانیں آستہ آستہ ختم ہو جائیں گی مر جائیں گی اور یہ مادری زبانیں کوئی مارنے والے باہر کے لوگ نہیں آئیں گے باہر کے لوگ بھی ہوں گے لیکن سب سے زیادہ خطرہ مادری زبانوں کو ان کے اپنے ہی بولنے والوں سے ہے ان کے اپنے بولنے والے جب مادری زبان کے بارے میں ایسا سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں تب زبان مرنے لگتی ہے اور کسی نے خوب کہا ہے کہ جب ہم ایک زبان بولتے ہیں تو ہم ایک شخص ہیں لیکن اب ایک سے زیادہ اگر زبانیں بولتے ہیں دو زبانیں بولتے ہیں چار زبانیں بولتے ہیں تو ہم ایک نہیں ہم چار اشخاص ہیں تو ہم ملٹیپلائے ہوتے ہیں اگر ہم زیادہ زبانیں جانتے ہیں گورمنٹ آف سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ اس قسم کی ایکٹیوٹیز کو اور کلچرل ایکٹیوٹیز بھی جہاں ہوتی ہیں جو لوگ ورثہ میں ہم بھرپور ان کی مدد اس لیے بھی کرتے ہیں کہ محکمہ ثقافت حکومت سندھ اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ we are living in multi-cultural and multi-lingual world ڈائیورسٹی جو ہے یہ آج کے دنیا کی خوبصورتی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے thank you very much بہت شکریہ بلکل یہ مادری زبانوں کا عالمی دن ان بنگال کے شہیدوں کے نام ہیں جنہوں نے اپنی مادری زبان کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش گیا چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں تحمت عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں پا بجولان چلو آج بازار میں پا بجولان چلو دست افشان چلو مست و رکسان چلو خاک برسر چلو خون بداما چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو حاکم شہر بھی مجمع عام بھی تیرے الزام بھی سنگ دشنام بھی صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اببا صفا کون ہے دست قاتل کے شایع رہا کون ہے رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو یہ نظر اس شخصیت کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں جو آج ہمارے بیچ موجود ہیں اور عورتوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے کام کرتی رہی ہیں محترمہ شہلہ رضا کے نام سے اور جدوجہد سے کون واقف نہیں ہوگا دو مرتبہ سندہ اسیمبلی کی ڈپٹی سپیکر رہ چکی ہیں اور اب ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں میں گزارش کرتی ہوں محترمہ شہلہ رضا صاحبہ سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں انڈس کلچر فورم کیا اور لوگ ورسا کی بھی کہ انہوں نے یہ جگہ دی شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور سیکٹری صاحب یہاں موجود ہے سیکٹری صاحب کی طرح نیاز ندیم بلکہ مجھے ندیم بھی آج ہی پتا چلا ہماری تیرہ چودہ سال سے دوستی ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ نیاز شاعر بھی ہے تو یہ پہلا شاعر ہے جس نے مجھے آج تک کچھ نہیں سنایا حالانکہ ہم بہت ملتے ہیں اور ساتھ بیٹھتے ہیں میں حیران ہوں یہ مجھے بہت کچھ سناتا رہتا ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں شاعر ہوں اور کوئی اپنی شاعری سنائی ہو اور اب بات کیونکہ ہو رہی ہے اپنی مادری زبان کی پینجی بولی جو ڈی ہے ہماری سندھ کی تعریف کی گئی کہ سندھ کا کلچر ڈپارٹمنٹ اس پہ بہت کام کر رہا ہے اور جب بھی ہماری اسیمبلی سیشن میں ہوتی ہے اگر یہ پینجی بولی جو ڈی ہے جب منایا جاتا ہے اپنی مادری زبان کا دن ہمیشہ ریزولوشن بھی پاس ہوتی ہے ہماری سسی پلے جو سائیبہ جو کے پہلے اب سینیٹر ہیں پہلے منسٹر رہی ہیں ان کے پاس یہ کلچر کا پورٹفولیو رہا ہے انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے اور سردار صاحب تو ماشاءاللہ خود شائر ہیں اور جب اسیملی میں کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں تو اس وقت دل چاہتا ہے وہ بولتے رہے کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے اس لیے مجھے زیادہ تعریف کرنی ہے اور ہم دونوں برابر بھی بیٹھتے ہیں یہ بھی بڑا حسن اتفاق ہے کہ سسی نے اور میں نے پانچ سال ساتھ بیٹھ کے گزارے اور اب میں اور سردار ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم بہت مختلف طریقے سے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر بات واقعی یہ آئی ہے کہ اپنی زبان میں اظہار رائے آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں آپ کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ہم جیسے لوگ جن کی بہت ساری زندگی جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو گو کہتے ہوئے گزری اور نعرے میں ہم ضرور گو بھی کہ جاتے تھے لیکن مضاہمتی عدب نے ہمارا جس طرح سے ساتھ دیا اور جس طرح سے شائری ہمارے کام آئی وہ بڑی بات تھی اور اگر ہمیں اپنی زبان میں شائری نہ ملتی تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ بات کہنے میں مشکل ہوتی اور بہت مشکل شہر ہے کیونکہ یاد بھی کیا جا رہا ہے فیض احمد فیض کو تو میں اگر غلط نہیں ہوں اور بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عقیل بھائی بھی بیٹھے ہیں فاطمہ بھی بیٹھی ہیں فاطمہ جب یہاں بیٹھی ہیں تو ایک بات یاد کر آتی چلوں کہ صغرہ ہمارے ہنسند کی خاتون ہیں جن کو ایوارڈ ملا تھا انٹرنیشنل تو تمام لوگ جہیں وہ ان کو ٹریبیوٹ کر رہے تھے سند اسیملی میں تو سب اتنا بول چکے تھے میں اٹھی میرے پاس فاطمہ کی شاعری تھی میں نے اس میں سے وہ پڑھا آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں اور میں نے کچھ نہیں پڑھا فاطمہ کی شاعری پڑھ کے میں بیٹھ گئی پھر ہمارے سپیکر اس وقت نصار کھوڑو صاحب تھے ایک سناٹا چھا گیا سیملی میں اور انہوں نے کہا شاعرہ صاحبہ ذرا شاعرہ کا نام بھی بتا دیں اور میں اس کے بعد بیٹھی ہوں اور باہر جب میں نکلی تو فاطمہ کا میرے پاس فون آیا شاعرہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے شاعری پڑھی مطلب شاعروں کے بھی مغبر جو ہوتے ہیں وہ بہت تھیز کام کرتے ہیں اور ان تک وہ فوراں پہنچ گئی تو ہمارا یہ سلسلہ چلی رہا تھا تو ہمارے چیرمن کو بھی سپیچ کرنی تھی تو ہم لوگوں نے ایک قطعہ نکالا جب پرچہ میں جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ حیبت تاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنوں خود لشکر والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بہت مشکل تھا اس کی ادائیگی لیکن جب یاد کر آیا تو مجھے بھی پڑھنا آ گیا اسی طرح ابھی ہم گئے تھے سکسٹین ڈیز ایکٹوزم تھا تو مجھے کچھ سندھی میں پڑھنا تھا تو یہاں پر یقیناً موجود ہیں ناک پال صاحب کون نہیں جانتا انہیں کہیں ہیں بیٹھے ہوئے ابھی باہر تو ملے تھے مجھے تو میں نے ان کو بلایا اور وہ یہ بہت ہی شفیق ہیں جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں فوراً میں انکہ بھئی مجھے یہ سندھی میں کچھ پڑھنا ہے تو مجھے کیسے پڑھنا ہوگا تو پھر انہوں نے مجھے پورا ادائیگی بتائی کس طرح سے پڑھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں بھی آئیں اور خاص طور پر جو ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں اور الحمدللہ پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف زبانوں کا گلدستہ ہم کہہ سکتے ہیں اور جب ہم ایک ہی کلر کے یا ایک میں خیال میں ہمیں اردو زیادہ کرنی چاہئے جو ہم ایک ہی رنگ کے پھول دیکھتے ہیں کسی گلدان میں تو ایک سٹرنٹ سفیل ہوتی ہے لیکن جب مختلف رنگ کے پھول جو ہیں کسی گل جو ہیں وہ گلدان میں ہوں تو بہت ہی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے ہر گل اپنی خوشبو اور رنگ سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری خوبی کیا ہے تو زبانیں سبھی اچھی ہیں دل کو چھونے والی ہیں بات یہ ہے کہ ہم ان میں سے اچھے پیغامات کو پڑھیں اچھے الفاظ کو یاد کریں ان کے بولتے وقت ہم جو ہے کسی بات وہی ہے کہ ساری زبانوں کو خطرہ ہے کہ مجھے اب یہ کہنا نہیں آرہا آ گیا ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہو کامپلیکس آرہ تھا کہنا تو ہم اپنی زبان کو لے کر ایسا سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں دنیا میں تمام لوگ اپنی زبان فخر سے بولتے ہیں لیکن ہم بہت عرصے سے وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہم دوسری زبان کو بھی صحیح سے نہیں بولتے لیکن اپنی زبان کو ضرور بگاڑ لیتے ہیں تو میری تو یہی خواہش ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو پروان چڑھائیں اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ایک دفعہ پھر میں آپ کہ پہلے ہمارے اسکولز میں مختلف مقابلے ہوا کرتے تھے جیسے یوم اقبال جب منایا جاتا تھا تو اقبال کی شاعری پر جو ہے وہ کیا کہیں گے بید بازی ہوتی تھی تو ہمیں ہیدرباد کے ہیدرباد سے میں نے میٹرک کیا ہے اور ہیدرباد کا مہران آرٹس کانسل جو ہے اس وہ بہت زیادہ ہمارے پریگرام ہوا کرتے تھے تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ست سالہ جب یوم پیدائش منائی جا رہی تھی اللہ اقبال کی تو میں میڈل میں پڑھ رہی ہوں گی تو ہم لوگ اسے کہا گیا کہ بید بازی بھی ہے اقبال کی شاعری سیوند کلاس کی لڑکی کو پڑھنا یا بچے کو پڑھنا بڑی مشکل ہے لیکن میں نے بہت سارے شیر رٹے اور اتنے اشار رٹے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں نے کتنے رٹ لیے لیکن جب وقت گزرا تو بہت کچھ سمجھ آیا اس وقت تو بلکل نہیں سمجھ آتا تھا جہاں بہت ساری بات ہو رہی ہے تو ایک شہری ایک شیر علامہ اقبال صاحب کا میں ضرور پڑھنا چاہوں گی خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میڈم بلکل صحیح کہا آپ نے آئیے اپنی زبانوں کو پروان چڑھائیں یہ تھی محترمہ شہلہ رضا صاحبہ منسٹر ومن ڈیولپمنٹ بول کلب آزاد ہیں تیرے بول کلب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تیرا ستوان جسم ہے تیرا بول کہ جہاں اب تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے بول کہ لب آزاد ہیں تیرے مہترم شاہ محمد مری صاحب بلوچی اور اردو زبان کے ممتاز عدیب ہیں انہوں نے تنقید تحقیق اور تاریخ کے موضوعات پر کام کیا ہے ان کی پچاس سے زائد کتابیں شائعہ ہو چکی ہیں جن میں تحقیق تنقید سوانہ ہی اور تراجم پر مبنی کتابیں شامل ہیں وہ سنگت اکیڈمی آف سائنسز کے بانی ہیں جو عدب اور سائنس کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے میں گزارش کرتی ہوں محترم شاہ محمد مری صاحب سے جو کہ آج کے کی نوٹ سپیکر ہیں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں محترم شاہ محمد مری صاحب مادری زمانوں کے اس میلے میں شریک ہونے پر میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خواتین و حضرات میلہ ہمیشہ شعور جبلت اور جمالیات کا مجموعہ ہوتا ہے میلہ انسان کو احزاد کرتا ہے لطافت عطا کرتا ہے روح کو مسررت بخشتا ہے اور آپ بلند تر ہو جاتے ہیں میلہ میں ایک کمال یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو ہانک ہانک کر نہیں لایا جاتا آپ خود اختیاری میں مست و شادان و رکسان چلے آتے ہیں میلہ گنگدامی بے دلی اور مجبوری کا الٹ فینامی نہ ہوتا ہے میلے میں دل مچ چلتا ہے روح سیٹیاں بجاتی ہے اور پیر رکسان ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلے میں نہ صرف گفت اور شنید ہوتی ہے بلکہ لطیف ترین انداز میں کلچرل ایکس چینج بھی ہوتا ہے اور پھر جب میلہ مادری زبانوں کا ہو تو میلے کی شان اور گہرائی اور گیرائی بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جب ہم زبان کی بجائے زبانیں کہتے ہیں تو یقدم ایک پیغام دے دیتے ہیں یہ پیغام کہ ہم ایک یک رنگے پھیکے اور اکتا دینے والے ملک میں نہیں رہتے بلکہ رنگ برنگے پھولوں سے لدے ہم اس رنگہ رنگی کو برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں زبانیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پلوریلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں زبانیں کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس ملک میں کوئی زبان کسی زبان سے کم تر یا بالا تر نہیں یہاں چند سو نفوز کی زبان بھی اتنی ہی اہم قیمتی اور مقدم و محترم ہوتی ہے جتنی کہ کروڑوں لوگوں کی زبان ہوتی ہے زبانیں کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں کسی زبان کو مرنے نہیں دیا جائے گا یہ بھی کہ ہم یہاں کسی زبان کو فوقیت دینے نہیں دیں گے زبانیں کہنے سے ہم زبانوں کے جمہوری حقوق اور جمہوری مقام اور ان کے بیچ جمہوری تعلقات کے قیام کی کوشش کرتے رہنے کا گویا عہد کرتے ہیں کوئی بھی زبان ادم توجہی کا شکار نہیں رہے گی اپنی مادری زبان سے محبت ایک جبلی خصوصیت بھی ہوتی ہے اور ایک شعوری کوشش بھی مگر اپنی مادری زبان سے محبت اس آفاقی محبت سے بندی ہوتی ہے جس کا دوسری دوسروں کی مادری زبانیں بھی حقدار ہوتی ہیں دوسرے کی زبان سے نفرت اصل میں خود اپنی مادری زبان سے محبت کو مشکوق اور ناخالص بناتی مطلب یہ کہ اس حال میں ہم سب موجود لوگ اپنی مادری زبان سے محبت تو کرتے ہی ہیں مگر ساتھ میں دوسروں کی مادری زبان سے بھی اپنا ایت رکھتے ہیں چنانچہ واضح ہے کہ ہم سب لوگ ساری پاکستانی زبان کی بہبود تحفظ اور ترقی کے لیے ذریعے اور ذرائع ڈونڈ نے یہاں جمع ہوئے ہم سب کی نظر میں کوئی زبان گروہی نہیں ہے کوئی زبان زلعی نہیں ہے کوئی زبان صوبائی نہیں ہے اور علاقائی تو بلکل نہیں بلکہ ہم پاکستان میں موجود ہر زبان کو اپنی ملکی اور قومی زبان قرار دیتے خواتین حضرات زبان محض ذریعہ اظہار نہیں ہے نہیں یہ محض اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتی ہے زبان تو ایک مجموعہ ہوتی ہے اس خاص خطے میں موجود انسانوں کے اجتماعی شعور تاریخی پراسس اور فہم و فراست کا اس لیے جب ہم اس میلے میں مل رہے ہیں تو صدیوں پہ محیط اپنی کلچرل تاریخ کے شعور کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو غنی بنا رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں ہم اپنی پگڑی کے پلو میں بندی قیمتی ترین بات دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور جواب میں وہ اپنی چادر کا گرہ کھول کے ہمیں اپنی شیرینی کا حصہ دار بنا رہا ہوتا ہے ہم اپنی بھی اور مخاطب کی بھی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں خواتین و حضرات جب ہم کلچرل لیندین کے اتنے مضبوط فرش پر کھڑے ہیں تو فرسودگی سے ڈرنا کیا رجت سے ڈرنا کیا اور ماضی پرست رجانات سے خوف زدہ ہونا کیا اسی طرح جب ہم کلچرل تبادلہ کی ساری کھڑکیاں کھلی رکھے ہوئے ہیں تو گلوبلائزیشن سے ڈرنا کیا چھوٹی موٹی خرابیوں کے باوجود ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی آفتہ ترین صورت ہے گلوبلائزیشن چھوٹی موٹی خرابیوں کے باوجود ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی آفتہ ترین صورت ہے کبھی کبھی ہم خوف زدہ ضرور ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ گلوبلائزیشن ہماری زبان اور ہمارے کلچر کو ہڑپ کرنا جائے مگر سچی بات یہ ہے کہ گلوبلائزیشن خود اپنے اندر ہی کثیر رنگی لیے ہوئے یہ کسی صورت بھی ریجمنٹلائزیشن نہیں ہے یاد رکھنی کی بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا مرکز انسان ہے یہ پوری انسانیت کی میرہ سے ریاضی اور فیزکس نہ بلوچ ہے نہ پنجابی ہے اور جدید ترین کاروان میں اپنی اپنی وضا و قطع کے ساتھ شامل ہیں ٹیکنالوجی کبھی بھی انسان کی آقا اور مالک نہ ہوگی اسی طرح مارکیٹ بے شک بڑی قوت ہے مگر زندگی اسے بھی بڑی قوت ہے یہ عالم گیر قانون ہے کہ انسانی زندگی کا آرکسٹرا کبھی بھی ایک انسٹرومنٹ پر مشتمل نہیں ہوتا ہمیں یقین ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا نیا اہد تاثبات کو ڈبو دے گا امتیازات کو خواہو نسل و زبان کی بنیاد پہ ہوں یا عقیدہ و سنف کی بنیاد پہ ہوں مار ڈالے گا نئے اہد میں نفرتوں کی گنجائش کم سے کم ہوتی جائے گی اور یہ کام زبانیں کریں گی اپنے عدب اور فنون کے ذریعے ایک بھی ایسی زبان بتائی جو انسانوں کے بیچ محبت اور امن عالم کے حق میں نہ ہو نیا زمانہ اب مزید تلوار اور ڈھال اور حملہ اور قبضہ کا زمانہ نہ ہوگا یہاں اب زوراوری کا تصور نہیں رہے گا اب تو دلیل سے بولنے کا زمانہ آ رہا ہے اور دلیل تو بہت میٹھی بہت میوزیکل اور ہم آہنگی پیدا کرنے والی نعمت ہوتی ہے دلیل میدان جنگ میں نہیں اسمبلی میں اجلاس میں اکٹھ میں اور میلوں کا نام ہے گلوبالائزیشن ہم جب اپنے سوبوں اپنے علاقوں ہم جب اپنے سوبوں اور علاقوں سے یہاں اکٹے ہونے کو میلہ بول رہے ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ملکوں سے اکٹا ہونے سے کیسے خوف زدہ رہیں گے ہم انسانی میلوں سے صرف ڈائن اور بھوت بھاگتے ہیں اور پھر اس خطے کو سائنس ٹیکنالوجی اور گلوبالائزیشن سے کوئی کیارڈ رائے گا جس پہ چار کروڑ سال قبل کی زندگی کے ثبوت موجود ہیں ہمیں اس مستقبل سے کوئی کیارڈ رائے گا جس مستقبل کی جڑیں ڈیرہ بگٹی میں ملنے والے بلوچی تھیریم جانامی جانور کی باقیات کی صورت میں موجود ہیں جو ستر سال لاک قبل یہاں ریوروڑوں کی شکل میں پھرتے تھے اور ہمارے ملک اور اس کی زبانوں اور کلچرز کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جس کے اندر دنیا کی قدیم ترین سیویلائزیشن مہرگڑ کی صورت میں موجود ہو اور جہاں مہنجو داروں کے آثار میں سے نکلنے والا مجسمہ رکاسہ کا ہو گلوبلائزیشن آسمان میں ہو یا زمین پر اسے باہر صورت میرے سمندروں سے گزرنا ہوگا اس لئے ہم گلوبلائزیشن سے خوف زدہ نہیں ہم ہی تو گلوبلائزیشن کی گزرگاہ ہیں اب اس میلے سے متعلق آخری بات اس میلے کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ ہم اسلام آباد آتے وقت کیا ساتھ لائے تھے اور دو دن بعد جب واپس جائیں گے تو ہمارے پاس کیا کچھ ہوگا میرا اندازہ ہے کہ جب آپ آتے وقت صرف اپنے آپ کو ساتھ لائے تھے آپ جاتے وقت ہم سب کو ساتھ لے جائیں گے آپ صرف ہمارا دل اور محبت ہی نہیں لے جائیں گے بلکہ ہمارے پاس موجود سارے کا شعور بھی ساتھ لے جائیں گے مجھے یقین ہے کہ ہم زیادہ روادار بن کر واپس جائیں زیادہ برداشت کرنے والے ہم دوسرے کو زیادہ سننے والے بن کر جائیں گے زیادہ برداشت کرنے والے بن کر جائیں گے ہم ناک نقشے کے فرق کو اکیر نہیں بلکہ بلیسنگ سمجھ کر جائیں گے ہم مرد اور عورت کا فرق کیے بغیر انسان دوست بن کر جائیں گے ہاتھوں میں موبائل کے ساتھ ساتھ کتابیں تھامے ہوئے واپس جائیں گے ہم اپنی مادری زبان کے لیے مزید محبت لے کر لوٹیں گے ہم ماں کی طرف ماں کی طرف ممتا کی طرف جائیں گے ہم زیادہ انسان بن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے شاہ محمد مری صاحب کوئی شک نہیں ساری زبان مقدم ہیں اور ہم پاکستان میں بولنے والی ساری مادری زبانوں کو ملکی اور قومی زبان قرار دیتے ہیں آج اس مادری زبانوں کے عدبی میلے میں آئیے ہم سب مل کر یہ قرارداد پیش کرتے ہیں جو کے بعد شاہ محمد مری صاحب نے بھی کئی اور ہم بھی کئی سالوں سے صدیوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں بولنے والی ساری مادری زبانوں کو ملکی اور قومی زبان قرار دیتے ہیں بہت شکریہ جیسا کہ نیاز ندیم صاحب نے بتایا کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انڈس کلچرل فورم کے تحت اس سال انڈس کلچرل فورم پبلیکیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کڑی کی پہلی تین کتب کی یہاں پر رونمائی کرنے ہم جا رہے ہیں جو تین کتب ہیں ان میں ایک آٹھ زبانوں کے منتخب افسانے ہیں جو کہ محترمہ شبنم گل صاحبہ نے مرتب کی ہے اور ایک کتاب پچھلے تین سالوں میں چار سالوں میں میلے کی تکاریر اور آرٹیکل ہیں جن کو محترمہ نصرت زہرہ صاحبہ نے مرتب کیا ہے اور ایک کتاب اس میں مختلف زبانوں کی منتخب شاعری ہے جس کو کہ محترم نیاز ندیم صاحب نے مرتب کیا ہے سب سے پہلے تو میں گزارش کرتی ہوں شبنم گل صاحبہ اور نصرت زہرہ سے کے سٹیج پر تشریف لے آئیں اور پھر میں گزارش کرتی ہوں کہ یہ کتابوں کے سیٹ جو ہے وہ سٹیج پر بیٹھے سارے مہمانوں کو پیش کیے جائیں ہمارے اورگنائزرز کو گزارش کرتی ہوں کہ کتابوں کی رونمائی کریں تیس جی اگر ٹیبل سے سب مہمان آگے آ جائیں تاکہ اچھی سی تصویر رونمائی کی بن سکے کتابوں کی رونمائی یہ ساتھ اسی طرح ہی چلتا رہے گا بہت شکریہ مہمان 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 مہمان